بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کا بلوگ میں سٹارٹ کرنے والی ہوں شام کے ٹائم سے یہاں پہ بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں ذہن جو ہے وہ ڈرون کو اڑانے کی کوشش کر رہا ہے شفٹنگ کے دوران اس کے ونگز کو آگے پیچھے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح طرح سے اڑ نہیں رہا تھا خیر میں نے بچوں کو ٹھیک کر کے دیا وہ وہاں پہ کھیل رہے تھے تو میں نے سوچا کہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور یہ ماسک لگا لیا جائے جس کو میں کافی عرصہ پہلے لائی تھی اور یوز نہیں کر سکی یہ جو ہے یہ آپ کہیں کہ میں لک لیک سے لے کے آئی تھی یہ پیوری فائنگ ماسک ہے اور یہ کوئی سوٹسلن کی کمپنی ایچ کیو ان کا ہے اس کو میں نے یوز آج تو جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پہلی دفعہ کر رہی تھی لیکن جب میں وائس آور کر رہی ہوں تو تقریباً میں تین دفعہ اس کو یوز کر چکی ہوں اور اس پر منشن بھی یہ ہے کہ تین دفعہ آپ یوز کر سکتے اس کے اندر اتنی قوانٹی ہے کہ آپ تین دفعہ یوز کرو اور میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی دفعہ ہی لگانے سے میری سکن اتنی سوفٹ مطلب مجھے ڈرائنس فیل ہو رہی تھی اپنے سکن پر ایک نا جیسے آپ کہیں کہ مرجھایا مرجھایا سا آپ کا مو ہو جاتا ہے ویسی مجھے فیلنگ آ رہی تھی اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اتنے عرصے سے میں کافی مصروف چل رہی ہوں تو بلکل بھی سکن کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا تھا عموماً میں ایسا کر لیتی ہوں کبھی ٹیمارٹر لگا لیا کبھی کیا کر لیا لیکن اس ماسک سے کیا ہوا کہ ایک دم ہی آپ کی سکن جو آپ کہیں نا فریش فریش سی فیل ہونا شروع ہوگی تھی مجھے اور یہ بہت اچھا ہے جو میری بہنیں لک لیکھ پہ جائے ان کو نظر آئے تو یہ پیور ان ڈی ٹاکس کے نام سے ہے اگر میں غلط نام بول رہا ہوں تو آپ شروع میں سکرین شاٹ لے لیجئے گا تو بہت اچھا ہے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپیرینس اس کے ساتھ کیسا رہا ایک اور ماسک بھی میں لائی مئی ہوں لیکن اس کو یوز کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیسا ہے یہ ڈی ٹاکسی فائنگ ماسک ہے اور یہ بڑا اچھا ہے اور اس کو میں یوز کر چکی ہوں اب تو ختم ہو چکے خیر اب اس کے بعد میں بچوں کو سلاہ دیتی ہوں اور اب میں دوبارہ سے آپ کے ساتھ اگلی دن پہ جا رہی ہوں جہاں پہ میں ایک نئے آج کرنا ہے بہت ہی ضروری کام آج میں آپ کو وہ نہیں دکھا رہی کہ میں بچوں کو لینے جا رہی ہوں چھوڑنے جا رہی ہوں اس کے علاوہ جو میرے کام ہوتے نا وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی صبح ناشتہ مطلب چھوڑ آئی آپ کو نہیں دکھا رہی واپس آکے جب ناشتہ کیا تو آج کل مجھے یہ جو جو سیند دانا ہو جو میری بہت نے فرانس میں رہتی ہیں ان کو تو اس کے بارے میں پتا ہوگا کہ مجھے بہت پسند ہے شاید ان میں سے بھی کافی لوگوں کو پسند ہو آج میرے اپوائنمنٹ تھا ہم نے جیسا کہ ایڈریس چینج کروانا تھا اپنے کارٹ کے اوپر وہاں پہ ہم نے جانا تھا اور یہ ہم نے پہلے سے اپوائنمنٹ لیا تھا ایک ویگ کے بعد آپ کو آرام سے مل جاتا ہے ہماری سٹی چھوٹی ہے تو اس لیے جلدی مل جاتا ہے پیرس اور بڑے جو سٹیز ہیں ان کا مجھے نہیں پتا شاید ادھر زیادہ ٹائم لگتا ہو کچھ پیپرز انہوں نے ہمیں کہا ہوا تاکہ لے کے آئیے گا اس پہ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں انویلپس یہ بھی ہم سے منگوائے تھے اور وہیں پہ ہمارے سارے فارم فل ہوئے اور ہمارا ایڈریس بھی اب انشاءاللہ قریب چینج ہو جائے گا ہمارے کارڈز کے اوپر اور ساتھ ہی جو بچوں کے کارڈز ہیں ان کے اوپر بھی چینج ہو جائے گا یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ کرنے والا کام تھا اس لیے ہم نے صبح کے ٹائم اس کو کر لیا اس کے بعد میں تو واپس گھر آگی میرے ہزبن چلے گے کام پہ اور جب دو بجے کے بعد دوبارہ میں بچوں کو چھوڑ کے گھر آئی تو میرے ہزبن آئے تو آج ہم گئے اوشا یہاں پہ جو اوشا ہے ہمارے گھر سے قریب پڑتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ گئے وہاں سے ہم نے گروسری کرنی تھی اور واپسی پہ جو ہے یہاں پہ میں پہلے آپ کو اوشا ذرا سا دکھا دوں اندر سے میں نہیں دکھا سکتی اس لیے کہ گروسری زیادہ کرنی تھی اور پوری کنسنٹریشن کے ساتھ میں کرنا چاہتی تھی اس وجہ سے میں نے بس باہر کا جو ہے وہ کیپچر کیا اور اس کے بعد ہم نے شاپنگ کی مطلب گروسری کرنے کے بعد پھر ایک اور سٹور پہ گئی اور وہاں سے یہ چیزیں میں لے کے آئی ہوں جو کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو تاپی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میں نے لیے ہماری جو بریکفاسٹ ٹیبل کے سامنے دو چیئرز ہیں ان کے نیچے بچانے کے لیے اور یہ چیز بہت ہی اچھی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ بھی میرے ہاتھ میں انٹی سلپ میٹ بولنے اس کو شیٹ بولنے یہ فریج میں ڈالنے اپنی کبرز میں ڈالنے میں یہ فریج کے لیے لائی ہوں اس لیے کہ میں نے کبرز کے لیے ایک اور جو ہے آن لائن آرڈر کیوئی ہے وہ بھی انقریب آ جائے گی اور جب کچن میں اچھا سا ارگنائز کرلوں گی نا پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں پہ یہ ٹیبل میٹ یہ کلر کمبینیشن مجھے اچھا لگا اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی چلوں ابھی میرے پاس سوفا نہیں ہے پرانا سوفا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کو ہم نے جو ہے وہ کر دیا تھا ڈسکارڈ اس لیے کہ اس کی حالت بڑی غیر ہو چکی تھی اور ابھی ہماری وہ جو ہے نا ایریا سارا وہ خالی پڑا ہے مطلب سٹنگ ایریا اور یہ لائٹس لائیوں ان کا بہت ہی کارامت چیز ہے اور زیمون اب کہہ رہے ہیں کہ ہماری لینڈن بس کے آگے لگا ہے یہ میں کبرٹ کے اندر لگاؤں گے اس لیے کہ کبرٹ کے اندر لگی ہونا آپ لگا کے دیکھئے گا روشنی ایک دم آپ کی کبرٹ اندر سے روشن ہوتی اور آپ چیزیں بہت اچھے طریقے سے اپنی کبرٹ سے نکال لیتے ہو اور آپ کی کبرٹ ارگنائز رہتی ہے جب میں لگاؤں گی تب بھی میں انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھاؤں گی اور ایسی چھوٹی موٹی چیزیں لائیوں اور یہ والی شاپنگ مجھے بہت پسند ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور جو ایکسپنسیو بھی نہیں ہوتی اور یہ شاپنگ مجھے بہت اچھے لگتی ہے یہ جو ہے یہ کلینر ہے اس کے ساتھ اس کا کیمیکل ہے کپڑا ہے اور یہ چھے ٹیبل میٹ یہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور ساتھ جو نموس نے دیکھا ماما جو ہیں وہ ویڈیو بنا رہی ہیں تو وہ بھی جلدی جلدی بھاگتی بھاگتی جو ہے وہ آئی اور یہاں پہ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں کہ یہ ٹیشو مجھے ملے ہیں یہ بائیو ڈیگریڈیبل ہیں آپ ان کو ٹوائلٹ میں ایزلی پھینک سکتے ہیں ان کا کوئی ایشو نہیں ہے موائسٹ ہیں مطلب ویڈ ٹیشوز ہیں اور اس کے بعد یہ وائپرز اب تو شیشے ہی شیشے ہیں ہر طرف اچھے یہاں پہ میں ایک اور بات بتاؤں مجھے کومنٹ سیکشن میں کسی سبسکرائبر نے پوچھا تھا کہ آپ کے گھر کی سکیورٹی کا کیا سسٹم ہے اور مطلب آپ کے شیشے لگے ہوئے تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ شیشہ بریکیبل شیشہ نہیں ہے اس سے کوئی مطلب اندر نہیں آ سکتا اور اندر سے وہ لوک ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے ہمارے جو ہیں وہ ڈورز لگے ہوئے اور ان کے بھی آگے بلینڈز لگے ہوئے ان کو بند کر دو اور اندر سے کمپلیٹ لوک ہو جاتا ہے میں بہت ڈرپوک انسان ہوں لیکن پھر بھی وہ نہیں ڈرتی اس لئے کہ وہ کافی سکیور ہے اور پروسیوں کا بھی پوچھا تھا تو ہمارے پروسی آپ کہیں میری گوڈ لگ کہیں یا بیڈ لگ کہیں کہ فرنچی فرنچیں ہر طرف یہاں پہ بھی حالکہ میں نے سوچا تھا کہ میں ادھر آؤں گی تو مجھے مسلم لوگ ملیں گے سکول میں البتہ مجھے دو تین بندیاں نظر آئی ہیں جو مسلمان ہیں زہیم ان کے سکول میں کلاس میں آپ کہیں کہ شاید دو دو بچے مسلمان ہیں پہلے تو سکول میں کوئی پورے سکول میں نہیں تھا لیکن آپ کہیں کہ دو دو مسلم اس پہ بھی میں خوش ہوں کے چلیں کوئی تو نظر آیا اب یہ دیکھیں یہ جو ہے ان کو کیا بولتے ہیں ٹی ٹوولز جو ہوتے ہیں یہ جب مجھے میں ان کو دیکھ رہی تھی گھر آ کے تو میں نے یہاں پہ یہ چیز دیکھی اور اس کو دیکھنے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی اس کے اوپر پتہ کیا لکھا ہے اس کے اوپر لکھا ہے میڈ ان پاکستان اور میں نے زہیم کو بلایا اور میں نے زہیم کو دکھایا میں نے کہا زہیم دیکھو یہ کیا لکھا ہے اور اس نے بھی جب دیکھا میڈ ان پاکستان تو مجھے کہتا ہے کہ ماما آپ کی بھی دل کو کچھ ہوتا ہے جب آپ پاکستان کا نام لکھاوا دیکھتی ہیں تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرے بیٹے کے دل میں کتنی محبت ہے پاکستان کے لئے خیر اور ایسی خوشی ہوتی ہے کوئی چیز مل جائے نا میڈ ان پاکستان کی تو بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ پھر آپ دیکھ لیں کہ جناب پاکستان کی یاد تازہ ہو رہی ہے اور میں کھیر بنا رہی ہوں بلکل وہی امی کے طریقے سے مطلب اب مجھے نا وہ پاودر پاودر والی کہ اگر آپ چاول گرائنڈ کر کے رکھ لو یا لذیزہ کھیر مکس بنا لو وہ مجھے مزے کی نہیں لگتی میں چاول بھگو کے رکھتی ہوں اس کے بعد ہاتھوں سے ان کو چھوٹا چھوٹا کرتی ہوں وہ ایسی لی آپ کو بتایا ہو جاتے ہیں اور وہ بلکل ہلکے سے تھوڑا سا پانی ڈال کے بوائل کیا اس کے بعد آپ دودھ ڈالو زیادہ سا اور پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو بھون بھون کے اس کو بھوننا نہیں کہتے ہیں اس کو بھوننا نہیں کہتے ہیں اس کو بھون کے آپ بنا لو اور بہت مزے کی کھیر بنتی ہے یہ مطلب امی والا طریق ہے میری اور یہاں پہ ساتھ مسہور کی دال اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کھلا پانی ڈال کے مسہور کی دال رکھ دو اس کے اندر نمک مرچیں اور مرچیں اور ہلدی ڈال دو اور جب وہ جگ جان ہو جاتی ہے تو میں لیسن کا جو ہے وہ تڑکہ لگا لیتی ہوں کبھی ہم روٹی کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو کبھی چاول کے ساتھ آج ہم نے کھائی تھی روٹی کے ساتھ مسہور کی دال یہ مو اور مسہور کی دال مطلب ہمیں بڑی پسند ہے مسہور کی دال اور جہاں پہ کھیر بن چکی ہے اب میں بچوں کو دوں گی اور آپ کو کھیر کے یہ باول کے ساتھ آپ کو ایک وک بک نظر آ رہی ہے کمال کی اس کے اندر اتنی زبردست ریسپیز ہیں مطلب کھانے کے حساب سے لگانے کے حساب سے مطلب آپ کی خوبصورتی کے لیے اس کا نام جو ہے کارنی دو بیوٹی ہے مطلب آپ کی بیوٹی بک کہہ لو بیوٹی کارڈ کہہ لو ٹھیک بیوٹی بک کہہ لیتے ہیں اور یہ بھی میں آپ کے ساتھ ایک ایک ریسپی جو ہے اس کے اندر جو لکھی ہوئی ضرور انشاءاللہ شیئر کروں گی اور شاید میری فرانس والی کسی اور بہن کے پاس بھی ہو مجھے کسی سٹور سے ملی تھی اور یہاں پہ یہ اونی کا رییکشن چیک کریں اونی کیسی بنی ہے اور تقریباً سارا دن اسی طرح بھاگم دوڑ میں گزرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کہیں کہ میں ویڈیو بھی بنا رہی ہوتی ہوں اور ایڈیٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے پورا دن کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے بلکل نہیں پتا چلتا یہ رات کا آپ کہیں کہ آخری والا ٹائم ہوتا ہے جب میں ڈش واشر کو چلاتی ہوں اور اس کے بعد میں اوپر چلی جاتی ہوں بچوں کو لے کے اب میں بچوں کو سو لاؤں گی اور پھر خود بھی سو جاؤں گی اور پتا بھی نہیں چلتا بیٹ پر لیٹتے جاؤنا تو آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ آپ کب سوئے ہو اتنے جلدی مطلب اندہ سو جاتا ہے اور یہاں پہ ابھی جو ہے نا زیم آج کل کہہ رہا تھا کہ لائٹ مجھے آن کر کے سونا ہے تو میں آج ہی لے کے آئی تھی یہ ایڈی لائٹس اور یہ میں نے ان کے جو دور ہے نا اس کے ساتھ لگا دی ہے جس کو ہم بولتے ہیں دور کا وہ جو کیا بولتے ہیں یہاں پہ دور کھڑا فریم ہوتا ہے جو اس کے ساتھ میں نے لگائی اور کمرے میں اچھی خاصی جو ہے وہ روشنی ہو گئی ہے اور یہ تھا میری زندگی کے دنوں میں سے ایک عام سا دن میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا ولاغ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے میری فیملی اور بالخصوص میرے ابو کی مغفرت کے لیے بہت ساری دعا کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایک اگلی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ